بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل لیکھ رہے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کینیڈا کے ورک ویزا کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا مطبع جیسی فون ہم اٹھاتے ہیں تو ویسی سوال آتا ہے کہ لیمیا رینج خرات ہوگے یا آپ لیمیا بیچتے ہو یا آپ لیمیا دلوا سکتے ہو تو یہ ان کے لیے بڑے کام کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے بڑا پوائنٹ جو اسکور کر دی ہے اب یہ ان کا کام ہے ان کی پاور دیکھتے ہیں مطبع ہماری پاور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو باتیں جو بہت بڑی کرتے ہیں کیا ہم لیمیا بھی ایرینج کر سکتے ہیں کہ نہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم لیمیا کو سمجھ لیں اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے حساب سے ہمیں لیمیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ پھر وہ اپلائی کیسے ہوتا ہے اس کی فیز کیا ہے یہ تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ جو کم از کم ڈیلی ہمیں فیز کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بار ہم شیئر کر دیں گے تاکہ یہ چیز سالف ہو جائے اور لوگوں کو کچھ اور انفرمیشن بھی اس کے ساتھ ملا کے ہم دے سکیں لیمیا لیمیا اب لیمیا کے لوگوں نے جو اکثر کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے بھی درانے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ لیمیا نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیمیا نہیں ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی مطلب ایک چیز بنا دی ہے اور لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا ہے معلومات نہیں دیتے بھئی لیمیا نہیں ہے تو زہبت نہیں ہے لیمیا نہیں ہے تو وہ یہاں تک آئے ہیں نا یا لیمیا نہیں ہے تو وہ بات کر رہا ہے لیمیا ہوا بات تھوڑی کرے گا وہ تو پروسسیم میں جائے گا تو لہٰذا ہمیں بہت ضروری ہے اور زہبت ہے کنسیڈرن کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو میرے پاس آیا ہے تو اس کو بس کم از کم لیمیا تو نہیں ہو سکتا یہ جوکی بات کر رہا تو لیمیا نہیں آسا آئے گا لیمیا والے کو جوکی بات کرنی ہے تو یہ وہ سمجھتا ہے بات کو اب ہم سمجھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پہلی بات کہ لیمیا جو ہے اس سے ڈریکٹ جو ایمپلوئی ہے یعنی کہ آپ کی بات کر رہا ہوں آپ اگر کینڈیٹ ہو تو آپ کا تو کام نہیں ہے یعنی کہ آپ بولیں گے مجھے کہیں جانا ہے مجھے کوئی پروسیس کرنا ہے مجھے کہیں حاضر ہونا ہے مجھے کچھ ڈکومنٹ بھیجنا ہے بالکل بھی نہیں تو آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نمبر ایک اب آپ آجائے یہ ایمپلوئیر کے اوپر ایمپلوئیر جو آپ کو ہائر کرنا چاہتا ہے اس کی بات کریں لیمیا نکالنا ہر قیمت میں اس کا کام ہے مطلب لیمیا ہر قیمت میں نے کیوں کہا ہے یہ نکالتا ہی وہی ہے ملے گا ہی اس کو کام ہی اسی کا ہے تو یہ پہلے سمجھ گئے آپ کہ یہ آپ کا نہیں ہے کام یہ کام ایمپلوئیر کا ہے اب بعض اوقات لیمیا کے بارے میں تمام ایمپلوئیر کو پتا ہوتا ہے بعض اوقات کسی کو نہیں بھی پتا ہوتا ایسے موقع پر ہم ایسا کنسلٹنٹ جو ہے ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اب وہ پورا پروسیس جو ہے ہم ان کو ای ایس ڈی سی کا بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب ای ای ایس ڈی سی کے بارے میں آپ کو انفرم کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بندہ چاہیے پاکستان سے مجھے یہ بندہ چاہیے اب میں کیا کروں تو اس نے کبھی ہائری نہیں کیا ہوتا بھائی جب کبھی ہائری نہیں کیا ہوتا کیونکہ اب یہاں پہ کچھ لوگ کمنٹ کریں گے کہ آپ کو پتا ہے اور کمپنی کو نہیں پتا لیمین کے بارے میں تو آپ کو بڑا پتا ہے بات یہ ہے کہ ہمارا یہ پروسیس ہے مطلب ہمارے کام ہے کہ ہمیں کئی دفعہ اسسٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہمیں پتا ہے اگر ہم نے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا اسسٹ تو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا اس طرح سے کہ کسی کمپنی نے اگر کبھی بھی کوئی فورن ورکر کو نہیں پک کیا نہیں ہائر کیا تو وہ ان آفیسز کے اندر نہیں گئے ان معاملات کے اندر نہیں گئے اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جس معاملات کے اندر پاکستانی پاکستان کے اندر انہوں آفیسز میں نہیں گئے ہوں گے کیونکہ ان کا واسطہ ہی نہیں پڑا ہوگا تو آپ کتنے ہی لوگوں ہیں جو بولیں گے کہ میں تو تھانے بھی نہیں گیا میں تو ہائی کورڈ بھی نہیں گیا میں تو سپرنگ کورڈ بھی نہیں گیا میں تو ٹیکس کے آفیس بھی نہیں گیا میں بس تو اینٹین بھی نہیں ہیں نہیں ہے تو نہیں گئے ختم بات ہو گئی اس لیے کہ اسے بہت سارے کام کے اندر جو نہیں گئے اس پروسیس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے steps کیا ہے اب ESDC کا کام کیا ہے ESDC کام شروع کب ہوتا ہے اور ESDC is the body جو آپ کو اس کے اندر لینمیں نکال کے دیتی ہے اب جو امپلائر ہے امپلائر نے کیا کیا امپلائر نے ایڈ دیا کینیڈا جوب بینک کے اوپر ایڈ دیا جو کہ مست ہے اس کے ساتھ دینا ہی ہے اس کو بھی ایڈ دے دیئے کم از کم تین تو مست ہیں باقی ایکسٹرا وہ پانچ دے سکتا ہے زیادہ بھی دے سکتا ہے اس کے بعد وہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے کہ تین مہینے تک تو وہ اس ایڈ کو چلائے اور انٹریوز کنڈکٹ کرے اور لوگوں سے بات کرے اس کا دیٹا اکھٹا کرے ریسپونس اکھٹا کرے پورا کہ میں نے کینڈا جوب بینک کو ملا کر کے ان دو ویب سائٹس کے اوپر بھی اشتہار دیا تھا اپنے جوب کیلئے اور اس کے آپ کے پاس فائل میں ہونا چاہئے دس لوگ آئے بارہ لوگ آئے اس سے اس کو لینیا چاہیے اب وہ لینیا کون دے گا ای ایس ڈی سی دے گا ای ایس ڈی سی کے پاس جب اس نے فائل جمع کروائی آپ کی ٹھیک ہے آپ نے اپلائی کیا ہوا تھا تو آپ نے فائل جمع کروائی تو وہاں پر ای 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 سی جو ہے آپ نے اب تک جو فیڈ بیک ہے آپ کا وہ جمع کروائی ہے تو وہ اپنی وہ فائل جمع کروائے گا جس میں اس اشتہار کے بدلے لوکل ڈومیسٹک لوگ آئے تھے یعنی کہ آپ عام جوانے سمجھ لیجئے کہ حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے مطلب وہ اپنے ڈومیسٹک لوگوں پر پاؤں رکھ کر آپ کی طرف تو نہیں بڑھ رہا تو کسی کو کچل تو نہیں رہا یہ تمام باتیں جو ہیں گورنمنٹ کہتی کہ پہلا ہمارا آدمی اس کے بعد اگر نہیں ملے تو بہار سے لاؤ اب کیا ہوتا ہے جو ای ای ایس ڈی سی ہے وہ اس کو سٹیڈی کرتا ہے سٹیڈی کرنے میں کتنا ٹائم لڑائے گا ٹائم پروسس مانگ لیا آپ نے تو دس دن میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے تو بلکل بھی مات نہیں ہو رہی ہے ایک مہینہ لگ سکتا ہے تیم مہینہ لگ سکتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ریزلٹ پاس ہی ہوگا پاس بھی ہو سکتا ہے فیل بھی ہو سکتا ہے مان لیجئے کہ اس کے پاس فائل رکھی ہوئی ہے دس لوگوں کی اور اس پر فون گھما دیتا ہے ای ایس ڈی سی کا امپلائی وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ نے انٹریو دیا تھا تو آپ کا کیوں فائل ہوا تھا کیسے فائل فائل ہو گئے تھا فیل ہی نہیں ہوا مجھے تو بھگا دی ہیں لوگوں نے میرا تو انٹریو نہیں ہوا بغیرہ بغیرہ تو یہاں پر پرولم آ گئی امید ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن مان لیجئے کہ ایسا کچھ مزاق ہو گیا تو کام خراب ہو گئے لینیا اڑ گیا آپ کا اس لیے لینی کے بارے میں نکلنے سے پہلے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ آئے گا کی نہیں آئے گا ایک بات ہو گئی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ لینیا نکل آیا جب لینیا نکل آئے گا تو اس کے ساتھ ہی لینیا اور آفر لیٹر آپ کے ملک پاکستان میں آ جاتا ہے جب آ جائے گا تو اس کے اوپر آپ کا جو آپ کا جو کیس ہے یعنی کہ جو فائل ہے ورک ویزے کی وہ پروسس ہوتی ہے بائیومیٹرک ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ جائے گا آپ کا میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل کے بعد آپ جائیں گے اندر آپ کا ڈاکومنٹ جبھا ہوں گے پھر اس کے پر ویزا لگ کر ویزا تو نہیں کہنا چاہیے مجھ کو لیکن یہاں چلے ویزے ہی کہہ دیتے ہیں ویزے لگ کر آتا ہے کیونکہ وہ تیمپریری ویزا ہوتا ہے جس ٹو فلائی ٹو کینیڈا اور اس کے بعد وہاں پر پھر ایک بار آپ کا تمام پروسس ہوتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک لمحہ پروسس ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں بھی ہم ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ جب آپ پہنچ گئے تو پروسس ٹیکنکلی وہاں پر آپ کا جو کمپنی ہے اس کے جو لائر ہے وہ آپ اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہم ہوتے ہیں اوورسز ایمپلائمنٹ پر موٹرز وہاں پر بھی کنسیڈرنڈ ہوتے ہیں جو آپ کو باقی ماندہ کام کروا دیتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ کے یوں کر لو یہاں جانا اور یہاں آپ نے ملنا ہے تمام چیزیں آپ کا پھر تمام چیزیں ہونے کے بعد آپ کے ور کی ویسا سٹکر ہو جاتا ہے فائنلی اور انشورنس نمبر تمام چیزیں وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو کروا دے گا آپ کو سب پڑھنا نہیں اب آپ آخری کو پوچھتے ہیں فیس کیا اس کی فیس جو ہے وہ ایک ہزار ڈالر ہے اس کی اگر لیمی کی فیس پوچھیں گے تو ایکزیکل لیمی کی نمبر ون نمبر دو بھرتا کون ہے تو اصولاً قانوناً یہ فیس امپلائر بھرتا ہے اصولاً اور قانوناً اب اندرون خانہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہو تو وہ الگ بات ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کر سکتا یا آپ کا ایجنٹ کوئی بات کر رہا ہے کہ آپ دے دو اور ہو سکتا ہے امپلائر وہاں سے پی کر رہا ہو اور کہاں سے ایجنٹ کھا رہا ہو وہ میرے لمحے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں کمیٹ نہیں دے سکتا ہوں لیکن اصولاً اور قانوناً جب وہ لیمیا اپلائے کر رہا ہے تو ایک ہزار ڈالر اس کا وہاں پر جمع ہوگا اور ہنڈر ڈالر اس میں پلس کر لیجئے جو وہاں پر اس نے اشتہار دیئے جو کچھ بھی کیا نہیں یہ سمجھ دیئے پروسسنگ کیلنس کو آپ تو وہ گیارہ سو ڈالر کہ لیجئے پورے مکمل طور پر کینیڈین یہ آپ کے لیمیا پر خرچہ آتا ہے آپ پاکستانی میں لگا لیں آپ اس کو آپ لوگوں کا ڈائریکٹ اس کے پر سوچنا یا اس کے اندر ڈیپ میں جانا وہ فائل کیسے بنتی ہے وہ لکھنے میں کیسے ہوتی ہے یہ باتیں کسی کام کی نہیں ہیں نہ کرنی ہے ہاں آپ کینیڈا میں کمپنی کھول لیں پھر جب آپ کسی کو لیمیا بھیجیں گے تو پھر ہم آپ کو پورا سکھا دیں گے کہ کس شکل کا ہوتا ہے کس طریقے سے بھرتے ہیں کان جمعہ پورا کر دیں گے لیکن فیلال ہم جس سائیڈ پر ہم ہیں ہم لوگ بھیجنے والوں میں سے ہیں تو بھیجنے والوں میں سے ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آج یہ ٹاپک ہمارا ونس ان فر آل لینے کبر ہو گیا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ